نمسکار دوستو ریل نیوز ہریانہ میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارت سماج کلیان منطرالیہ کے منطری کرشن بیدی کو ان کے پاس دو منٹ کا سمیہ بھی نہیں ہے جنتہ سے بات کرنے کے لیے ان کا ایک 26 ورشیہ نوجوان سوسائیہ کر چکا ہے تو کرشن بیدی سے جب یہ ملے تو کرشن بیدی نے کہا کہ آپ میرے پاس میرے آفش میں کیوں نہیں آئے انہوں نے یہ بار بار ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ ہمارے لیے دو منٹ ہماری بات سنیئے لیکن کرشن بیدی جی ان کو یہ کہہ کر کہ مرنے والا تو مر گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اب منہور لال کھٹر جی سے انرود ہے کہ ایسے منطری آپ کے منطرالیہ کے اندر ہیں ایسے منطری جو جنتہ کے پاس جنتہ سے دو منٹ کے لیے بھی ان کے پاس سمیہ نہیں ہے کہ جنتہ سے بات کر سکیں ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں کرشن بیدی نے گریب پریوار کی آواز نہیں سنی اور وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے اس نوجوان نے کس کارن سے سوسائیڈ کیا جس میں سوسائیڈ کے اندر انہوں نے ویڈیو لائیو کی اور اس ویڈیو میں ان کا تینوں کا نام ہے جو اسے تنگ کرتے تھے اس پر اتیاچار کرتے تھے لیکن کرشن بیدی جی نے اس پریوار کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور یہ کہہ کر چلے گئی کہ مرنے والا مر گیا پھر وہاں پر موجود لڑکی نے کرشن بیدی کو چیلنج کیا اور منہور لال کھٹر سے نریندر موڈی سے اپیل کی کہ ہماری بات کو سنا جائے نہیں تو اس کا کھامیازہ آپ کو الیکشن کے سمیں بھگت نہ ہوگا ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھئے درسل شکریہ یہاں ہے یہ ہوتے ہیں اگل ہاں overcoming رازہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں آپ یہ ہے وہ ہوتے ہیں آپ یہ میں بات ٹک پیدا کے دائے ہیں تَusting, یہ کہ کوئی دعھیں مجھ operator nous کوئے اس بار chafz وید کر سا ٹکا میرےی ہی طرلہ سا ٹکا اللہ موسیقی 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 ایسے وقتے سے ہم اس اپی گوہر لگائیں ہم ایتر ہی بھیدنے ہی مانگے گا ادھکار چھیننے کے لئے ہی چھیننے رہیں گے ہمیں کامل شرما جو آپ کی بھاج پانیتا ہے ہمیں تینوں کی گرفتاری تورت چاہیے نہیں تو پورا دلی سمیاج بحشکار کرتا ہے بحشکار نہیں نوٹا کا بٹن دفائے گا بر آپ کو حشکار میں باتائے گا کہ دلی سمیاج کینے پورے برکی میرا سمیاج کرنے جا رہا ہوں اور اس کے پچھے میں ایترکار ایڈوکیٹ کامل شرما اس کا چاچا شریش باردواج اور سورو باردواج ہے ان لوگوں کی وجہ سے پشرے کئی دنوں سے میں مانزک تناہوں میں تھا یہ لوگ میں بہت پریشان کر رہے تھے اور کامل شرما پشرے ڈیڑھ سال سے میں اس کے اوفیس میں تھا اور یہ میرے کو بہت زیادہ مانزک تناہوں اور تاڑی کر رہا تھا میرا کام ایک پارگ ٹائم ایک کانٹینٹ کر دا جس وجہ سے میرے کو اپنے مارکٹ میں جا کر کام کرنا ہوتا تھا لیکن یہ سکش میرے کو باہر جانے نہیں دے دا میں کوئی پریشور بنا کر رکھتا تھا ہمیزہ کی اوفیس جوئن کر اس کا میرے میں تو کبھی اوفیس سے باہر نہیں جانے جس وجہ میں سارے کام پرینڈنگ ہوتا چلے گئے اور آج میں اسٹیج کا فون چکھاؤں کہ میں تین دن سے اپنی حالت پراؤ گا رہی ہے کہ میں اسے بہت پریشان کر رہا ہوں آج میں اپنے جیبن کے سماکتے میں جا رہا ہوں سوال